سلام ہندوستان دوستو سا اور شاہ اکشروں والے کچھ اور شبد لے کر مائ ہندی مائ اردو چینل پر چوبیسویں بار میں یعنی مہین شمسی حاضر ہو گیا ہوں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دیجئے بیل آئیکن پر بھی ٹیپ یا کلک کر دیجئے تاکہ بھوش میں مائ ہندی مائ اردو چینل کے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور لائک کا بٹن بھی دبا ہی دیجئے اس ویڈیو یعنی اس سلائیڈ شو کو اینڈ تک بڑے دھیان سے دیکھئے اور اس سے بھی زیادہ دھیان سے سنیے میری باتیں پسند آئیں تو اس ویڈیو کے لنک کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے اپنی پرتکریا اپنے سجھاو اور اپنے پرشن لکھنے میں بلکل بھی سنکوچ مت کیجئے اور اب شبدوں کی بات ایک شبد ہے سیاہ سیاہ بلیک کو پرشن بھاشا میں یعنی فارسی میں سیاہ کہتے ہیں اردو میں یہ وہی سے آیا ہے سیاہ یعنی بلیک ڈاک بیڈ انفورچنٹ وغیرہ اسی سے سیاہی بنا ہے سیاہی یعنی انک یا کالاپن اچھا یہاں بتا دوں کہ کئی لوگ شیائی کہتے ہیں شیائی شیائی کچھ نہیں ہوتا سیاہی ہوتا ہے سیاہی اور سیاہ کے جیسا ملتا جلتا ایک شبد اور ہے عربی بھشہ سے آیا ہے اور اس کا عر fått ہے پریٹک یعنی ٹورسٹ سیہ اور اس سے ملتا جھلتا ایک شبد ہے شیعہ شیعہ کا مطلب ہے بسطر سنسکرٹ سے آیا ہے یہ شبد شیعہ اور اسی سے ملتا جھلتا ایک ہے سیعہ سیعہ کا عرakan آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب ہی شبد الگ الگ ہیں سیاہ سیعہ شیعہ سیعہ ایک شبد ہے سیر سیر ہندی بھشہ کا شبد ہے اس کا عر hatte야 آپ جانتے ہیں وزن گیاد کرنے کی ایک اکائی ہے جو کہ پہلے چلتی تھی سیر ویسے اردو میں سیر کا عرض ہوتا ہے فل یعنی کمپلیٹ یعنی سیٹسفائیڈ یا ٹائرڈ یہ شبد اردو میں فارسی سے آیا اور سیر کے کئی استعمال ہیں جیسے شکم سیر ہو کر کھایا یعنی پیٹ بھر کر کھایا شکم مانے پیٹ سیر مانے بھر کر کھایا یا بھرا فل تو سیر دو طرح کے شبد ہوئے ایک ہندی کا سیر ایک اردو کا یعنی فارسی سے آیا ہوا سیر اور ایک شبد ہے سیر یعنی اے کی ماترہ ابھی ایک تھی اب اے کی ماترہیں ہیں تو سیر سیر الگ اور سیر الگ سیر کا ارث آپ جانتے ہیں سیر عربی سے آیا ہے اس کا ارث ہے واک ٹہلنا گھومنا پھرنا وغیرہ ایک شبد ہے شیر شیر کا ارث آپ جانتے ہیں لیکن کئی لوگ شیر کو سیر بول دیتے ہیں تو شیر کو سیر نہ بولیں کیونکہ شیر کا ارث کچھ اور ہے یعنی کہ لائن یعنی کہ سنگ اور سیر کا ارث ابھی آپ کو پہلے بتایا اچھا ایک شیر اور ہوتا ہے وہ شیر والا یعنی لائن والا شیر جو ہے وہ تو پرشن بھاشا سے آیا اور یہ دوسرا شیر یہ عربی بھاشا سے آیا شیر اردو کاوے میں دو ایسی کاوے میں لائنیں جن میں ایک پوری کی پوری بات کہہ دی جائے شیر کہلاتی ہے شیر ہندی میں تو یہ دونوں شیر ایک جیسے ہی لکھے جاتے ہیں لیکن اردو میں لائن والے شیر کی سپیلنگ الگ ہے اور یہ پویٹری والے شیر کی سپیلنگ الگ ہے اچھا یہاں ایک بات بتا دوں کہ کئی لوگ شیر اور شائری شبد کا استعمال نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں شائریان مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے بہت اچھی اچھی شائریان پڑھیں یا میرے دوست نے بہت شائریان سنائیں یہ دونوں ہی سنٹینس غلط ہیں کیونکہ شائریان کچھ نہیں ہوتا اصل میں ان کو کہنا چاہیے کہ آج میرے دوست نے بہت اچھے اچھے شیر سنائے یا آج میں نے بہت اچھے اچھے شیر پڑھے شائریان سنائیں شائریان پڑھیں غلط ہے تو شیر سنائیں یا شیر پڑھے شائریان سنائیں یا شائریان پڑھیں غلط ہے شائری تو ایک ودھا ہے اچھا ایک شبد ہے سیسا اور ایک شبد ہے شیشا سیسا شیشا دیکھئے دونوں کا اچارن ڈیفرنٹ ہے اور دونوں کے ارث بھی الگ الگ ہیں جو سیسا ہے سیسا وہ ہندی کا شبد ہے اس کا ارث ہے لیج جو کہ ایک دھا تو ہوتی ہے اور شیشا فارسی بھاشا سے اردو میں آیا اس کا ارث ہوتا ہے کانچ یعنی گلاس آئینہ فلاسک بوتل وغیرہ شیشا سیسا الگ شیشا الگ ایک شبد ہے سیل ہندی میں جو سیل شبد ہے اس کا ارث آپ جانتے ہیں سیلن یعنی مویسچر ویسے انگریزی میں بھی ایک سیل شبد ہوتا ہے اور ایک شبد ہمارے یہاں ہندی میں چلتا ہے شیل سیل الگ ہے شیل الگ ہے ویسے شیل شبد سنسکرس سے آیا ہے اس کا ارث بتا چکا ہوں چرطر پویترطہ نیتکتہ وغیرہ تو سیل الگ شیل الگ ایک شبد ہے سیلی اور ایک ہے شیلی شیلی شبد تو آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا ہوگا لیکن سیلی شاید آپ میں سے کسی کسی نے ہی سنا پڑھا ہو شیلی شبد کا ارث آپ جانتے ہیں میتھرڈ سٹائل طریقہ انداز مینر وغیرہ اور یہ شبد سنسکرس سے آیا لیکن جو سیلی شبد ہے سیلی وہ فارسی بھاشا سے اردو میں آیا اور اس کا ارث ہے کھلے ہاتھ سے گردن پر مارنا اور تھپڑ جھاپڑ تماشا وغیرہ وغیرہ یعنی سلیپ تو شیلی الگ سیلی الگ ایک شبد ہے سیوہ اور ایک شبد ہے شیوہ دیکھ لیجئے آپ سیوہ کا ارث آپ سب جانتے ہوں گے لیکن شیوہ کا ارث آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے سیوہ ہندی کا شبد ہے جس کا ارث ہے سرویس یا خدمت شیوہ فارسی بھاشا کا شبد ہے اردو میں چلتا ہے اس کا ارث ہے مینر عادت طریقہ کام انداز سٹائل وغیرہ تو سیوہ الگ شیوہ الگ اچھا ایک شبد ہے صاحب اور کئی لوگ صاب بھی بولتے ہیں صاب اصل میں صاب اور صاحب دونوں شبد صاحب کے بگڑے ہوئے روپ ہیں صاحب عربی بھاشا کا شبد ہے اس کا ارث ہے ماسٹر لارڈ رولر ساتھی اور اس کے علاوہ یہ ایک ٹائٹل بھی ہے کڑسی کا صاحب اسی کو صاحب اور صاب کہہ دیتے ہیں اور ایک شبد ہے شاب 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 بھی عربی بھاشا سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے نوجوان نویوک وغیرہ تو صاب الگ شاب الگ ایک شبد ہے ساز ساز کا ارث آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں ویسے یہ فارسی بھاشا سے آیا ہوا شبد ہے اس کا ارث ہے میوزیکل انسٹرومنٹ اور میکنگ اور پرپیرنگ وغیرہ ساز لیکن ایک شاز شبد ہے شاز شاز عربی بھاشا سے اردو میں آیا ہوا شبد ہے اس کا ارث ہے انکومن ایکسٹر آرڈینری یا ریئرلی یا میراکیولس یا ابنومل شاز تو ساز الگ شاز الگ ایک شبد ہے صافی آپ جانتے ہیں صافی صافی عربی بھاشا سے آیا ہوا شبد ہے صاف سے بنا ہے صاف کا ارث آپ جانتے ہیں سوچ اور صافی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ صاف کرنے والا کپڑا کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے ہم کئی بار صاف کرتے ہیں سامان کو تو اسے ہم کئی بار صافی کہہ دیا کرتے ہیں لیکن ایک شبد ہے شافی 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 عربی سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے ہیلتھ دینے والا یعنی گوڈ روگ مکت کرنے والا چھیک ہے تو صافی الگ شافی الگ ایک شبد ہے ساقی ساقی کو کئی لوگ ساکی کہہ دیتے ہیں ساکی پلیز ساکی نہ کہا کریں یہ ساقی ہے کہہ کے نیچے نقطہ ہے ساقی ساقی عربی بھاشا سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے پریے ویکتی پیالہ رکھنے والا شراب پلانے والا وغیرہ ساقی اور ایک شبد ہے اسی سے ملتا جلتا شاکی 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 بھی عربی بھاشا سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے چغل خور یعنی چغلی کرنے والا شکایت کرتا شکایت کرنے والا عاروپ لگانے والا الزام لگانے والا وغیرہ تو ساقی الگ شاکی الگ ایک شبد ہے شام اور ایک شبد ہے سام کئی لوگ شام شبد کو سام کہہ دیتے ہیں پلیز نہ کہا کریں کیونکہ شام الگ ہے سام الگ ہے شام کا ارث آپ جانتے ہیں ایوننگ ویسے یہ فارسی بھاشا سے آیا ہے اور سام شبد جو ہے وہ سنسکرس سے آیا ہے اس کے کئی ارث ہیں جیسے بھجن کرنا شانت کرنا اور بھی کئی ارث ہیں آپ نے کئی بار سنا ہوگا سام دام دند بھید تو سام الگ ہے شام الگ ہے ویسے شام شبد کے اور بھی ارث ہیں عربی میں سیڑیا نام کے دیش کو شام کہتے ہیں ملک شام سیڑیا دیش اس کے علاوہ ہندی میں بھی ایک شام شبد چلتا ہے جو کہ کرشن جی کا ایک نام ہے اور شیام شبد سے بنا ہے شام تو سام الگ ہے شام الگ ہے دونوں کے اچارن الگ ہیں ارث بھی الگ ہیں دوستو ایک شبد ہے شباب شباب عربی سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے جوانی اور ایک شبد ہے سواب سواب شباب الگ ہے سواب الگ ہے سواب بھی عربی سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے بدلہ یا پن تو شباب الگ سواب الگ اور ایک شبد ہے شبہ شبہ صبح کی بات نہیں کر رہا ہوں شبہ شبہ کا ارث ہے ڈاؤٹ سندے ہے شک شبہ اور ایک شبہ ہے صبح اصل میں یہ صحیح شبہ ہے صبح صبح یعنی سر کے نیچے چھوٹا او کی ماترہ آدھا با اور ہا صبح لیکن اسے صبح لکھنے پڑھنے اور کہنے لگے ہیں اب ارث آپ جانتے ہیں مارننگ اور دونوں ہی عربی کے شبہ ہیں شبہ بھی اور صبح بھی عربی کا ایک اور شبہ ہے انہی سے ملتا جلتا اور وہ ہے صوبہ 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 کا ارث ہے پروونس پرانت راج تو شبہ الگ صبح یا صبح الگ اور صوبہ الگ ساتھیوں ایک شبد ہے شد شد چلتا ہے اردو میں عربی سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے زور دینا شد اور ایک شبد ہے صد صد بھی اردو میں چلتا ہے لیکن یہ شبد فارسی سے آیا ہے اور اس کا ارث ہے سو یعنی سنٹ سو صد یہاں یہ بتا دوں کہ کئی لوگ پرسنٹ کو فی صدی یا فی س دی کہتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے فی س دی تو غلط ہے ہی آپ سوچ رہے ہوں گے اب یہ فی صدی کیسے غلط ہو گیا بتاتے ہیں صاحب فی صدی اس لیے غلط ہے کیونکہ فی کا ارث ہے پرتی اور صد کا ارث ہے سو یعنی سنسکرط میں کہیں تو شت انگریزی میں کہیں تو پر اور سینٹ پرتی شت تو اردو میں یہ ہوگا فی صد فی صدی نہیں ہوگا فی صد تو پلیز آگے سے فی صدی یا فی صدی نہیں کہا کریں صحیح اچاند ہے فی صد تو شد الگ ہوا اور صد الگ ہوا ایک شبد ہے سوال عربی بھاشا سے آیا ہے یہ اس کو سوال بھی کہا جاتا ہے سوال اس کا ارث ہے مانگنا پریشن کرنا وغیرہ اسی سے ملتا جلتا ایک شبد ہے شوال شوال جو ہے وہ ہجری کیلینڈر کا دسوہ مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کو اید الفطر منائی جاتی ہے اب یہ کس بھاشا کا شبد ہے یہ جان لیجئے شوال عرب کی پراشین بھاشا کا شبد ہے یعنی یہ عربی جو آج کل چلتی ہے اس کا نہیں ہے بلکہ پرانی والی بھاشا جو تھی عرب میں چلتی تھی اس کا شبد ہے شوال تو سوال الگ شوال الگ ایک شبد ہے سوخ سوخ لینا یعنی خوشک کر دینا چوس لینا جذب کر لینا وغیرہ ہندی کا شبد ہے آپ جانتے ہیں سوخ لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک شبد ہے شوخ 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 فارسی بھاشا سے اردو میں آیا ہے اور اس کا ارد ہے برائٹ فاسٹ کلر شرارتی بولڈ ڈیرنگ وغیرہ سوخ سے سوخی شبد بنا اور شوخ سے شوخی شبد بنا تو دونوں ہی الگ الگ شبد ہیں ایک شبد ہے شیع شیع عربی بھاشا کا شبد ہے اس کے کئی ارد ہیں اس کا ایک ارد سپوٹر بھی ہے اور اسی سے ملتا جلتا ایک شبد ہے ہندی میں سیا سیا کا ارد آپ جانتے ہیں سیتا جی کو سیا بھی کہتے ہیں تو سیا شبد الگ ہے اور شیع شبد الگ ہے ایک شبد ہے سرف سرف عربی بھاشا کا شبد ہے اس کا ارد ہے پریورتن خرچہ مل وغیرہ سرف کرنا خرچ کرنا اس طرح سے یہ چلتا ہے جملے میں یعنی سینٹنس میں عربی میں ایک اور سرف شبد ہے جس کا ارد ہے فضول خرچی ان دونوں شبدوں کے عربی میں سپیلنگز الگ الگ ہیں لیکن ہندی میں ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا سرف سرف کے جیسا ایک اور شبد ہے جو کہ ہے شرف شرف وہ سرف تھا ابھی اور یہ شرف ہے شرف صحیح شبد نہیں ہے صحیح اچارہ ہے شرف لیکن شرف چلتا ہے خوب چلتا ہے شرف عربی بھاشا کا ہی شبد ہے اس کا عرد ہے ڈگنیٹی عزت سمان گلوری وغیرہ تو سرف الگ شرف یا شرف الگ ایک شبد ہے سستا ہندی میں خوب چلتا ہے اردو میں بھی چلتا ہے ویسے ہندی کا یہ سستانا سستا رہا تھا وہ سستا رہا تھا کچھ دیر کے لیے آرام کرنا اس کا عرد ہے لیکن اسی سے ملتا جلتا ہے ایک شبد ہے شستا شستا یہ شبد فارسی سے آیا ہے اردو میں اور اس کا عرد ہے دھولا ہوا صاف کیا ہوا تیار کیا ہوا شدھ ساف ستھرا وغیرہ تو سستا الگ اور شستا الگ ایک شبد ہے صفی صفی عربی بھاشا سے اردو میں آیا ہے اور اس کا عرد ہے شدھ اور انصاف والا وغیرہ کئی عرد ہے اس کے صفی اور ایک شبد ہے شفی شفی پہلے صفی بتایا اب شفی شفی بھی عربی کا شبد ہے اور اس کا عرد ہے ایڈوکیٹ پیٹرن وغیرہ صفی اور شفی اچھا ایک شبد ہے شمیم شمیم عام طور پر لوگوں کا نام ہوتا ہے آپ نے خوب سنا ہوگا عربی کا شبد ہے اس کا عرض ہے مہک یعنی خوشبو یعنی سنٹ شمیم اور عربی کا ایک اور شبد اسی سے ملتا جلتا ہے وہ ہے سمیم 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 کا عرض ہے پیور انمکسڈ سنسیر تو شمیم الگ سمیم الگ ساتھیوں اب وقت ہے سوال کا اس ملاقات کا سوال پڑھئے اور اس کا جواب کمنٹ باکس میں سب سے پہلے پوسٹ کر کے کہلائیے سوپر سمارٹ ویور پچھلی ملاقات میں پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب ہے سراب سما اور شمہ اور سوپر سمارٹ وینر ہیں غازی آباد کے شریع ندھکانت پانڈے ایک بار پھر سے مبارک پانڈے جی باقی باتیں اگلی ملاقات میں سلام ہندوستان